جی اسلام علیکم دوستو آج میرے پاس ایک الیسٹی ٹی بھی ہے سامسنگ کا یہ 32 انچ کا ہے تو میں بھی آپ کو اس کا مارڈل دکھاتا ہوں یہ مارڈل کون سا ہے یہ اس کا مارڈل ہے لے تھری ٹو اے فور فائیو زیرو سی ون ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پاور دے دی اب اس کو آن کرتے ہیں دیکھو اس میں پرابلنگ کے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سکرین اس کے آرے ہیں سنڈر میں ایک ہاتھ بھی ہے یہ ایک لائن ہے سنڈر میں وادی سکرین کو کلر اس طرح کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرابلم تو کچھ پینل کا لگتا ہے یا ٹین ٹیکون کا پرابلم ہو سکتا ہے یا پینل کا پرابلم ہو سکتا ہے تو چلو اس کو ریموو کر کے دیکھتے ہیں کس میں پرابلم کرنے گئے تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہو گیا یہ بیک لائٹ کا چیک یہ اس کا مدر پورڈ آگیا یہاں پہ اس کا ٹیکون لگا ہوا اور یہاں پہ اس کا نیچے پینل آئیس کا اب اس کو اوپن کرتے ہیں ٹیکون کو اوپن کر کے پہلے چیک کرتے ہیں تو پھر اس کو پینل کو چیک کرنا پڑے گا تو جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے پینل کو اوپن کیا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں شاید یہی پرابلم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اور یہ بھی شاید اس کا پرابلم ہے تو ابھی یہ اس کو صاف کرتے ہیں صاف کر کے اس کو چیک کرتے ہیں کیا اس میں یہ پرابلم سول ہوا کے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں پرابلم یہ ہے اور کسی میں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے بس اس میں پرابلم یہ ہے یہاں پہ پرابلم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ بھی ہے یہ شاید پتہ نہیں یہ پانی ہے یا کیا چیز لگی ہے یہاں پانی کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے تو ابھی اس کو پہلے صاف کرتے ہیں صاف کر کے اس کو چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ اس طرف سے بلکہ صاف ہے تو چلو میں اس کو صاف کرتا ہوں صاف کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ تھنر ہے تھنر کے صاف میں صاف کر رہا ہوں اس کو امید ہے کہ اس کے صاف کرنا چاہیے پرامل سول ہو جائے گی ابھی اگر پرنٹس کے ایک دو ڈیمج ہوئے ہیں اگر پرنٹس کے صاف ٹھیک ہوئے تو پھر چیئے ٹھیک ہو جائے گا پرنٹس کے ڈیمج ہوگے تو پھر شاید کچھ پرابلم ہو سکتا ہے یہاں پہ شاید پانی لگا ہے تو پانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے چلو خیر میں صاف کی ادھر بھی دیکھتے ہیں اس کو تو دوستو یہ اس کا پرابلم سول جو ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ اس کا جو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں زوم کر کے اس کے جو پرنٹس ہیں وہ جل چکے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہو یہ آپ کالا نشانہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جل جانے کی وجہ سے یہ اس کا سکرین چینڈ کرنا پڑے گا شاید یہ اب یہ آپ دیکھ سکیں یہ میں یہاں پہ آتھ لگاتا ہوں یہ اس کی پرابلم ہے یہ یہاں سے جل چکا ہے تو یہ ساری سکرین چینڈ کرنا پڑے گی کیونکہ یہ نہیں ہوگا ٹھیک شاید اور آپ کو فضل رہا ہو گا یہ دیکھ سکرین چیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک شاید یہ سکرین ٹھیک ہے لیکن آدھی جو ہے نا اس سائٹ میں یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہوا ہے